موسیقی جنرل سیکٹری کے نشیفت پر ملیق مقصود دو ہزار پچیس ووٹ لے کر کامیاب ہامی بکلا کا جشن دھول کی تھاپ پر بھنگڑے لہور بار ایسوسییشن ایریکشن سینئر نائب صدر کے نشیفت پر ایجازت بسرہ دو ہزار چار سو سیمتیس ووٹ لے کر کامیاب نائب صدر لہور بار موڈل ٹاؤن سیٹ پر سید مجتبہ کاسنی تین ہزار چوراستی ووٹ لے کر کامیاب نائب صدر لہور بار کینٹ سیٹ پر رانہ منظور دو ہزار تین سو ستاون ووٹ لے کر کامیاب فائنانس سیکٹری کے نشیفت تین ہزار چار سو بائس ووٹوں کے ساتھ خاجہ نمان علی لے اڑے سامیل حق نے تین ہزار تین سو چورانوے ووٹوں کے ساتھ لائبری سیکٹری کے نشیفت اپنے نام کی زرغام بٹ ایک ہزار آٹھ سو چوہتر ووٹ لے کر جوائنس سیکٹری منتخب ہوئے جنوبی پنجاب سیکٹری ریٹ باگ میں بنائیں گے پہلے بابوں کے لیے گھر تو بنا لیں بزدار سرکار نے حکومتی عدداروں اور افسران کو نوازنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا بہاول پر میں عالی حکومتی حکام کے رہائشگاہوں کے لیے مزید زمین خریدنے کا فیصلہ الڈی اے میں بھی تبدیلی ورس چورمین الڈی اے با اختیار کاننگ بدل سکتا ہے مہانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا وزریعالہ نے بطور چورمین الڈی اے کے خیرات ورس چورمین اسیم امران کو تفریز کر دیے شہر میں بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی خبر سنتی کے بجائے زرائی زمین پر بھی گودام بنانے کی اجازت اب کروڑوں روپے مالیت کے جگہ خریدنے کی بجائے زرائی زمین پر بھی گودام بنائے جا سکنگے بلدیہ اسمہ اکیس روز میں لائسنس اور نقشے کی منظوری دے گی ایس ایچوز کے بعد مہرروں کی باری لاہور پولس میں تبدیلیوں کا عمل جاری اکتر ایس ایچوز کے بعد انیس مہرروں کا تبادلہ نوٹیفکیشن چاری ڈی آئی جی اپریشنز وقاص نظیر کا کہنا ہے کہ تھانوں میں تبدیلی کا مقصد کرائن کو کنٹرول کرنا ہے ایس ایچوز کی کارکردگی مقدمات کے اندرات سے نہیں پندرہ کالز کی بنیاد پر دیکھی جائے گی کورٹ لکپت جل میں قید نواز شریف کا تبیہ معاینہ ذاتی معالج ڈاکٹر ادنا نے ریپورٹس چیک کی نواز شریف کے بائیں بازوں میں درد کی تشخیص ضروری ہے ٹیسٹ کی ریپورٹس آنے پر ہسپتال شفٹ کرنے کا فیصلہ کریں گے ڈاکٹر ادنا جیل حکام کا کہنے ہے کہ ذاتی معالجین نے بلڈ ٹیسٹ تجویز کیا ہے تمام ریپورٹس ٹھیک ہیں جیل سے باہر ہسپتال میں داخل کرنے کی کوئی تجویز نہیں دی چالیس سال تک عوام کا خون چوچنے والوں کی صحت جلد خراب نہیں ہوتی نواز شریف بلکل ہٹے کٹے ان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں نہاری پائے کھا کر سابق حکمرانوں کا گلہ چھتیس انچ کا ہو چکا تھا مسلم لکھ نون جھوٹا پروپگنڈا کرنا چھوڑ دے سبائی وزیر اطلاق فیاضر حسن چوہام کی گارڈن ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو دوک کی رکھوالی پر بلہ نہیں بیٹھ سکتا شیخ رشید شہباز شریف کے چوئیمن پی اے سی بننے پر برہم کہا شہباز شریف پر ایک سو اکیس کیسیز قوم کا احتساب کرتے شرم آنی چاہیے جس پر موڑل ٹاؤن چھپن کمپنیز کا کیس ہو وہ کیسے چوئیمن پی اے سی بن سکتا ہے عمران خان سے کہوں گا مجھے بھی پی اے سی میں شامل کریں جب یہ چیخ رہے ہوں تو مجھے لیں این آر او کی آخری کوشش چاری ہے مہنگائی میں پیسے غریب عوام کے لیے زندگی بچانے کے دوا بھی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے حکومت نے دوائیوں کی قیمت میں مزید اضافہ کر کے عوام پر ظلم کیا تبدیلی صرف اعلانات تک محدود اور چہرے بدلے نظام وہی حکومت نے لوگوں کو گھر نہیں دیے ٹینٹ لگا کر آرزی رہائش دے کر جان چھوڑا لی امیر جماعت اسلامی ڈالر کی قیمت بھرنے سے ادوائیات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا دوست ممالک سے آسان شرائط پر کرزا لیا وزیر تعلیم شہفت محمود کی میڈیا سے گفتگو این سی اے تو یونیورسٹی کا درجہ دینے کھائن دیا الحمرہ میں دو روزہ تھینک فیسٹیول وفاقی وزیر شفقت محمود کی خصوصی شرکت بولے ہمارے تعلیم نظام میں بہت خامیہ ہیں نصاب یقصہ ہونا چاہیے ملک میں جمہوریت موجود ہے ہمیں قوم کی کردار سازے کر توجہ دینے ہوگی تعلیم اداروں میں منشیات فروخت کرنے والا سلاکھ رکمی گروہ گرفتار 43 لاکھ روپے مالیت کی آئیس چرس اور نشہ آور گولیاں برامد ملزمان تعلیم اداروں اور ڈانس پارٹیز میں منشیات فروخت کرتے تھے ایس پی مواز اے این ایف کی بھی کاریوائی تعلیم اداروں میں طلبہ کو منشیات فراہم کرنے والی خاتین اور خاجہ سرا گرفتار مشن کلین لاہور فیس ٹو زلے انتظامیہ کا سبزیوں فروٹ منڈیوں میں آپریشن بادامی باہ منڈی میں سو دکانوں کے باہر تجاوزات مصمار کر دی گئی کاشہ منڈی میں بھی آپریشن تھڑے اور شرٹس مصمار پانچ ٹرک سامان کبزے میں سپریم کورٹ کا لاہور کے چوبیس پیٹرل پانپس کی نیلامی کا حکم سرکاری آرازی کے بندربانٹ نہیں ہونے دیں گے چیف جسٹس کے سرکاری آرازی پر پیٹرل پانپس سے متعلق کیس میں ریمارکس نہ کرایا دیا جا رہا ہے نہ سرکاری زمین واپس کی جا رہی ہے تیپٹی کمیشنر کی آدالک میں ریپورٹ بڑی آدالک میں تیفی بٹ کی اینٹری شکل دیکھ کر بندہ پہچان جاتا ہوں آپ تو کن تٹے نہیں لگتے چیف جسٹس کا تیفی بٹ سے لکالما ایس پی سٹی نے آدالک کو بتایا کہ اصلم نامی شخص تیفی بٹ کا نام لے کر افسران کو دھمکیاں دیتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عدلیہ کی تزہیق نہیں ہونے دیں گے دون افراد کو کمرہ آدالک میں گرفتار کروا دیا یہ میرا آدمی نہیں تیفی بٹ کا چیف جسٹس کو جواب فیبل کورٹ کو دو مہامے پراپرٹی سے مطالق کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم پرائیوٹ یونیورسٹس کی قانونی حیثت سے مطالق کیس کی سماغ وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سپریم کورٹ میں پیش آپ کے ریمارکس پر اپوزیشن نے ایس پی کا مطالبہ کر دیا وزیر سہر کا چیف جسٹس تشکوا گھبرانے کے ضرورت نہیں آپ کام کریں آپ کا کردار قابل تحسین ہے ایس پی فن نہیں دینے دوں گا چیف جسٹس ساکر نسار کا جواب الڈی اے سیٹی سے مطالق کیس چیف جسٹس کا پلاٹو کی تقسیم کے کمیٹی میں نیب افسران کو شامل کرنے پر اظہار ہے برہمی نیب کا اس کمیٹی میں کیا کام لوگوں کے سروں پر نیب کی تلوار کیوں لٹکائی جا رہی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس نو ہزار افراد کے پاس زمین کی فائلیں لیکن زمین موجود نہیں ہمارے پاس تیرہ ہزار کنال آرازی موجود ہے فیس بان بنا کر متاثرین کو دیں گے وزیر ہاؤسنگ نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر آ دی چیف جسٹس یونائیٹڈ کرسٹن ہزپتال کی حالت ازار پر برہم کمیٹی کو تین روز میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنے کا حکم مناسب دیکھ بھالا ہونے سے یو سی ایچ خندر بن چکا دونوں آپریشن تھیٹر ناکارہ ہو چکے ہسپتال کی بجلے بھی عدلیا نے بہال کروائی آرازی پر کبزے واقضار کرائے چیف جسٹس کے ریمارکس فورد آثارٹی کی 3, 4 اور 5 سٹار ہوتیلز کی چیکنگ مہین صوبہ بھر میں 26 بڑے ہوتلوں کی چیکنگ تین سیل پانچ کو جرمانہ پندرہ کو ورننگ نوٹس جاری ایم ایم آلم روڈ پر پارک لینڈ ڈیویس روڈ پر ایم بیسیڈر ہوتیل مار روڈ پر ٹوریسٹ این ہوتیل سیل ناکس سٹوریج زائدل مایات گوشت مسالہ جات بھی موجود پائے گئے ڈی جی فورد آثارٹی کلا گجر سنگھ مغلقورہ اور سیوال لینڈ کے علاقوں میں سرچ آپریشن سٹی پیوز، ایسا چو سمیت پولیس کی بھاری نفری آپریشن میں شریک، ایلیٹ فورس، رینجرز اور سی ٹی ٹی کے اہلکاروں کی بھی شرکات بائیو میٹرک اور جدید انڈروائیڈ ڈیوائیسز کے ذریعے چیکنگ لیگی رہنما احمد رشید سچی بٹ کے سحبزادے حسن بٹ کے ولی میں کی تقریب حمزہ شہباز شریف بوبشر جاوید، خاجہ امران نصیر چہادری شہباز، میاں مجتبہ شجاو رحمان سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کے شرکت نو بہاتات جوڑے کو شادی کی مبارک بات دی دی ایڈوکیٹر سکولز الروف کیمپس کے ذریعے تمام سمن آباد سپورٹس کامپلیکس میں کلچرل فیسٹیول طلبہ کی رنگا رنگ پرفارمنسز میں ثقافت کے رنگ نمائیا صوبائی وزیر سنت تجارت میاں اسلام اقبال کی بطور مہمان خصوص سے شرکت اور سرت موسم میں شہر کے افق پر کہیں کہیں بادلوں کی ٹکڑیاں موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج موسم سرت اور خوشت رہنے کا امکان کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سنٹی پریٹ موسیقی